یہ پری میڈیکل سٹاپ ہیں ہسپیٹل کے جو تنخواہیں اضافہ نہ کرنے کے وائے ساتھ اتجاز میں بیٹھے ہوئے دیکھے باہر ہیں یہ عوام نے یہاں پہ ہسپیٹل جو ہے ایریا بند کیا ہوا کیونکہ ڈاکٹروں کے آدم دستہابی ہو دوسرا تنخواہ نہ بڑھانے کے وائے سے اندر مارزیو کو پارشانی ہے اس وائے سے پوچھتے ہیں عوام سے کہ یہ کیا کہتے ہیں جی بائی جن کیوں روڈ بند کیا ہوا آپ لوگوں سے اللہ الرحمن الرحیم ہمارا مطالبہ ہے ہم آج ہفتے سے یہاں ہمارے بچیاں سارے میٹیاں کوئی بائی سب بیمار ہیں یہاں لائیں ایراج کے لئے تو آج یہاں ڈاکٹروں نے اپنے جائز مطالبات کے لئے ہرطاز کیے ہوئے ہم ترپتر ہو رہے ہیں ہمارے مطالبہ ہیں کہ ان کا اگر جائز مطالبات ہے پیرا میڈیکل ہو ڈاکٹر ہو جن کا جائز مطالبات ان کو حل کریں اگر نہیں جائز مطالبات نہ کہ یہاں کو ہمارے کونسلر آج ہے چیپ سکیٹری آئے وہ سکیٹری ہیلت آ جائے ان کا جو مطالبہ ہیں ان کا سنیں ہمارے عوام کیوں ہمیں درپتر کر رہے ہیں ہم ان سے رسکویس کرتے ہیں وزیراعالہ سے چیپ سکیٹری سے چیپ ہیلپ سے تو ہم آگر ہمارے عوام کا اپنے جائز مطالبات سنیں پیرا میڈیکل کا مطالبات سنیں تو ہم مجبور ہیں تو ہم چیپ سکیٹری کے دروازے کو کھٹ کٹائیں گے سکیٹری ہیلت کو لیں گے اور وزیراعال کا پا جائیں گے ہم ہمیں مجبور نہیں کی ہے شکریہ سب سے پہلے بات یہ ہے جناب وزیراعالہ صاحب جناب ملسکر فورٹ ہیلتھ ہے اور جتنے بھی دیگر ہیں جتنے بھی ہمارے اقابعین ہیں ان سے مراوی یہ مطالبہ ہے کہ آج ہاؤسپٹل ہے جتنے بھی میڈیکل سے ہاؤسپٹل سے یہاں پہ گلگت میں وہ آج دن دن دنوں سے بند ہیں اس وجہ سے کہ ڈاکٹروں نے اس مد پہ بند کیا ہوا ہے کہ ہمیں ایکسٹرہ پروٹوکول نہیں ہوئے ہمیں ہماری سیلری ٹبل نہیں کی جاری ہمیں ایکسٹرہ آلاؤنس نہیں مل رہا تو انہوں نے یہ بات جانا ہے کہ ہاؤسپٹل کے علاوہ جنہیں یہ میڈیکل سٹاف کے علاوہ باقی جو غریب یہاں پر مریض موجود ہیں ان کا کیا حال ہے ان کی سیلری کی نہیں ہے ان کی کوئی نوکری یا دوسرا جوپ ہے یا نہیں ہے یہ چار پانچ دنوں سے یہاں پر زلیل اخوار ہو رہے ہیں یہاں پر مختلف یہاں پر اوپیڈیز پر مختلف قسم کے مریض ہیں جن کا کوئی پروسان حال نہیں ہے وہاں پر کوئی میڈیکل سٹاف موجود نہیں ہے اور وہاں پر اپنے مریض موجود ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں تو اسی وجہ سے آج ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا سا درمیہ دیا ہوا ہے کہ یہاں پر ایمس جو ہیں اس حالوں کل کے ایمس آف کسی قسم کا اس میں مطلب ہے گریبوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے یہاں پر ایشیوز ہیں تو اس کے بارے میں کوئی ان کا ردہ ملنی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ان گریب کو یہاں پر اس دوب میں اور ان مریضوں کو جلد سے جلد آپ کو چیک کریں اور آکے مطلب کی اوپن کریں تو یہ گزارش ہے مریضوں کو بند کیا گیا ہے آنے والے مریض کو بھی پارشانی ہے اندر جو ہسپیٹل کے اندر جتنے بھی اوپیڈی سے سب کو بند کیا ہوا ہے پارشانے ہیں مریض یہ دیکھیں یہ پری میڈیکل سٹاپ باہر نکلا ہوا ہے یہ سارے ایریا بند ہے ہسپیٹل میں ہسپیٹل آنے والے آج براہ میربانی کر ہسپیٹل نہ آیا ہے کیونکہ ان کا احتجاج ہے آج مقومل طور پر بند ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آوام نے چاروں طرف ہسپیٹل کو چاروں طرف سے بند کیا ہے چیپ سکیٹری ہوم سکیٹری اوپر جو فورس کمانڈر جو روٹ جاتا ہے وہ بھی بند ہے ہسپیٹل چوک والا روٹ بھی بند ہے کیونکہ اٹکٹروں کے اٹھتال کے ویسے آوام نے تمام تر روٹس بند کیوں ہیں چاروں طرف تو یہاں پر نہ کوئی ابھی تک کوئی گورمنٹ کا نمائندہ آیا نہ ہیل کا کوئی منسٹر آیا نہ کوئی سکیٹری آیا صبح سے یہ روٹ بند ہے عوام پریشان ہے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پریشانی ہے پریشانی ہے اللہ خیر کرے اس میں لوگ کو کیا ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا یہ دیکھیں اوپر جانا والی امرجنسی سسٹم بھی بند کیا ہوا ہے اچھا نیچے ٹریفیکر لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ٹریفیکر ہیں یہ اشر ہے یہی گوربیہیس گورمنٹ کا یہی اشر ہے خدا رہا خدا رہا ہون مطلب ہوم سکیٹری چیپ سکیٹریز کا نوٹیس لے لے تمام مریض پریشان ہے کوئی ادھر باگ رہا ہے کوئی ادھر باگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیا کریں اللہ ہی مالک ہے اس پاکستان کا گلگت بلدستان کا بھی نمائندے بھی گائے ہوم سکیٹری بھی گائے چیپ سکیٹری بھی گائے اچھا ہیل سکیٹری بھی ابھی تک کوئی نہ ایس یہ نہ ڈیس یہ دو پولیس والوں کو چھوک میں کھڑا کیا ہوا وہ بھی جارے ٹریفک کو ادھر ادھر کریں گے یا آوام کو روگیں گے پاریشانی کے علم میں